جائے ہند دوستو اوڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہونے والے ورڈ کپ کے اگلے میچ کی دوستو اگر میں بات کرنا چاہوں تو یہ جو چیدنبرم سٹیڈیا میں نا چینائی کا یہاں بے سپن کو ہلپ ملتی ہے یہ جگ جاہیر ہے رائٹ اگر تو شروع شروع میں یہ میری جان سے سننا دوستو کافی امپورٹن رہنے والی ہے جب میچ شروع ہوگا تو پاکستان کا فرسٹ ٹارگیٹ ہوگا دو ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے آپ دو ٹارگیٹ کی بات کیوں کر رہے ہو رائٹ دوستو جب بھی ایک بڑی ٹیم اور ایک چھوٹی ٹیم کا میچ ہوتا ہے ٹھیک ہے دہاں سے سنو تو اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم تین سو کے آس پاس سکور کر دیں تاکہ جو چھوٹی ٹیم ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے نا کہ وہ شروع شروع میں نے ٹھیک کھیلتی ہے لیکن جیسے ہی سو کے آس پاس پہنچتی ہے نا تو وہ ڈیڑھ سو تک کلیپس کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں سامنے پہاڑ دیکھنے لگ جاتا ہے ایک تو پاکستان کا کوئی پاکستان ایک تگڑی ٹیم ہے وہ تین سو بنا سکتی ہے اسے پتہ ہے کہ ہمیں کوئی زارہ چار سو ساڑھے چار سو کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھ سامنے انڈیا تو ہے نہیں کی چیز کر جائے گا تو انہیں پتہ ہے کہ سامنے افغانستان ہے ایک چھوٹی ٹیم ہے جو منٹوں میں کلیپس ہو جائے گی بڑا سکور دیکھے وہ کلیپس کر جائے گی گلتیاں کرے گی اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے شروع شروع میں پیس کو ہیلپ ملے گی تو پاکستان کا دوسرا ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹاؤس جیت کے پہلے بالنگ کرے مطلب اگر پاکستان کی بیٹنگ آتی ہے اس کا ٹارگٹ ہوگا کہ میں 2890 تک پہنچا ہوں اور میری جیت نشجد ہے اور اگر پہلے بالنگ آتی ہے تو وہ سوچے گی شروع میں پیس کو ہیلپ ضرور ملے گی تو شروع شروع میں میں جتنے اس کے بیٹسوین چٹکا سکتا ہوں ان کے بیٹسوین میں چٹکا دوں ٹھیک ہے یہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہیں اگر افغانستان کی بات کرے تو ان کی اگر پہلے بالنگ آتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ہماری بالنگ سٹرانگ ہے اور چنہی کی وکٹ پہ سپن کو ہلپ ملنے والی ہے اور ہماری بالنگ میں اتنا دم ہے کہ ہم تین سو سے اوپر ان سے نہیں کہا سکتے تو ہمارا مین ٹارگٹ ہے انہیں دو سو تیس کی آس پاس روکنا تاکہ ہم چیز کر جائے ان کا ٹارگٹ مین اگر ان کی پہلے بیٹنگ آتی ہے تو ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ بہت کم چانس ہے کہ آپ ایک سٹرانگ بالنگ لائن اپ کے اگینسٹ دھائیسوں کی آس پاس افغانستان منا پائے کیونکہ ان کی بالنگ سٹرانگ آئی ہے پاکستان کو روکنے کا مائدہ ضرور رکھتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے سکور پہ پاکستان کو روک سکتے ہیں اور ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ان کی تاکت ہی ان کی نہیں ہے خیر اب آپ کہیں گے کہ سر انڈیا نیوزیلینڈ میں آپ کا کیا بنا دوستو ہنٹ دیتا ہوں میرا کیپٹن ویڈاٹ کوہلی تھا ڈیفینڈ ڈیوٹ مہوں م کہا مہمد شمی تھا میری ٹیم میں ڈیری میچل بھی تھا میری ٹیم میں بولٹ ہاں میری ٹیم میں بولٹ ڈیب toilٹ میکنس سکرین شوٹ میرے اپنی ویننگ گے beau Wal میرے پوائنٹы بہت اچھے آئے مؤمنہ سکرین شوٹ مزا آگیا جیت کے 841 آئے ہیں میرے شاید مجھے رکھتے ہیں مجھے خود دیکھنے پڑھیں گے میرے پوائنٹس کتنے آئے ہیں دوستو میرے 841 آئے ہیں شاید پوائنٹس تو اگر آپ کے میرے سے زیادہ ہے تو آپ مجھ سے زیادہ پرو پلیئر ہو جو بھی ہے جلو 841 کے آس پاس پوائنٹس میرے آئے ہیں یہ دیکھئے سر میری 3rd rank آئے 1800 بندوں میں کمنٹ دیکھئے آپ دوستو کیوں کیونکہ میرے ویڈیو پوری دیکھتا ہے تب ہی آپ کو بولتا ہوں ویڈیو پوری دیکھئے چبردس ویڈیو بنائی ہے بھائی نائس ویڈیو سر جی سر میں آپ کی ٹیم سے ستر ہزار جیت گیا اتنی دیپ نالج آئے پرفیکٹ پریڈکشن سر میں نے آئے سی پی ایل میں دو لاکھ جیت لیا کیا بات ہے سر مزا آگیا اتنی نالجیبل ویڈیو میں نے آستر نہیں دیکھی لاسٹ میچ میں بھی آپ کی ٹیم سے میں پچھتر ہیار بھی نہیں کر کے گئی کیا بات ہے واؤ امیزنگ کیا ویڈیو بنائی ہے دوستو کیونکہ میرے کمنٹ نہیں پڑھنے نیچے سبسکرائب والا بٹن دیکھ رہا ہے جلدی سے سبسکرائب کریے میرے ساتھ جڑیے سبسکرائب کر لیا اگر آپ میری ٹیم کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام اور ویڈیو پر مجھے جوائن کر لیجے دوستو آپ کو میری پرائیم ٹیم مل جائے گی آگے دیکھتے ہیں ٹیلیگرام کو لنک آپ کو ڈیسکرائبشن میں مل جائے گا دوستو بیڈ بال پر لگی ہے 49 کی لگ جو آپ کو ملے گی لگ بھگ 32 کے آس پاس سترہ اٹھار پر کھا ڈسکاؤن آپ کو مل جائے گی ساری ٹیموں میں ٹھیک ہے میرے پاس تو پاس ہے پاس آپ بھی خرید سکتے ہو اور جدی آپ فری میں کھیلنا چاہتے ہو تو دوستو یہ بیسٹ ہے مائی ماسٹر ٹیلیون بیسٹ ہے پچاس ہزار کا فریقے ہوئے پچاس ہر کو ٹیم نہیں دیتی ہے اور یہ اپ دے رہا آپ کو پچاس ہر گرینڈ لیگ بھی اس کی بیسٹ ہے دوستو ایک لاکھ آگے دس لاکھ ہے دس لاکھ ہی ہوگا دیفینیٹلی تو دوستو کمیشن اس کی گرینڈ لیگ میں بہت کم ہے بونس بھی یوز ہو سکتا ہے بونس تین چاہتے روپے آپ کو میری ریفرل سے مل جائے گے میری ریفرل سے ڈاؤن لوڈ کر لینا دسکریپشن لنک پڑھائے تو یہاں پہ آپ کو گرینڈ لیگ میں اچھا کارسا فائدہ ہو سکتا ہے تو میرے کہہ رہے پہ دوستو گرینڈ لیگ مائی ماسٹر پہ کھیلیے یہاں پہ کافی کم کمیشن میں لگیے کلکویشن خود کر لینا یہ دیکھئے ایم ایچ ڈمبرم سٹیڈیم دوستو آپ دیکھئے دوستو سنتالیس رانیا ہائیسٹ بہت پرانا ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے لوڈ بھی نہیں ٹوٹے گا ہائیسٹ بھی نہیں ٹوٹے گا ہائیسٹ اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ کیوئل انڈیا ہے انڈیا کیا پتا نہیں کتنے میچ ہے یہاں پہ پچھ کنڈیشن کی بات کرتو پیلنس ٹویکٹ ہے جسٹ ویٹ دوستو جسٹ ویٹ کوئی آرڈجنٹ کال ہے ایک سیکنڈ کی بڑیک مجھے لینی پڑے گی تو دوستو کبھی کبھی ہمیں بھی پھر کوئی پرسنل کال آتی ہے تو بیٹے کے بیچ میں اٹھانا پڑتا ہے آپ کے بھی گھر والے ہوں گے جو آپ کی بہت کیار کرتے ہوں گے نیچرل ہلی آپ بھی ان کی بہت کیار کرتے ہوں گے تو آپ کو کبھی کبھی کال اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ جن کے لئے کام کر رہے ہیں اگر ان کی کال نہیں اٹھائیں گے دیکھیں دوستو اگر بات کریں تو یہاں پر پچیس میچ ہوئے ہیں بیٹنگ فرسٹ پندرہ جیتی ہے تو یہ بہت بڑا آکڑا ہے دوستو اور آج مجھے لگتا ہے کہ کافی کم چانس ہے کہ افغانستان جیت جائے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کافی سٹرونگ ہے حالانکہ جو اسٹریلیں اس کا حال کیا اور بھارت نے اس کا حال کیا تھوڑا سے ان کو بھی اوپر اٹھنا پڑے گا نہیں تو یہ ورڈ کپ سے بہار ہو جائیں گے کیونکہ بھارت نے تو اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے اب مجھے لگتا ہے کہ جو دو ٹیمیں تھی جو بھارت کو ہرا سکتی تھی وہ دونوں ہار چکی ہیں ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ سے تھوڑا سا ہے ڈر لیکن وہ کوئی ابھی نہ کے برابر ہے کیوں کیونکہ ایک آدھا تو ہارنا بھی پڑتا ہے کیونکہ نہیں تو نظر لگ جائے گی کیونکہ مجھے ایک ہار سے مطلب نہیں پڑتا مجھے مطلب پڑتا ہے کہ بھارت ورڈ کپ جیتے ہار بھی گئے تو کوئی اقت نہیں ہے پہلے بھی تو ہم ایک مچ ہارے سے دیکھ ڈراؤ ہوا 2011 میں جب بھارت ورڈ کپ جیتا ہے میں چاہتا ہوں ایسا کچھ ہو بھارت فائنل میں ورڈ کپ جیتے اس سے خوشی کی بات کیا آگی دوستو ہمارے لیے 18 اکتوبر کو چھتنبرم سٹیڈیم پر مال میچ ہوا تھا افغانستان کی ٹیم اور نیزلینڈ کی ٹیم جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا زیادہ کوئی بڑا سکور انہوں نے نہیں بنایا تھا کہ اول 285 رنڈوں نے بنایا تھے اور سامنے والے ٹیم میں نے کہا تا کلیپس کرے گی تو یہ دیکھیں دوستو ہو گیا کلیپس کے نہیں شروع شروع میں تھوڑی سی رحمت شاہ نے از رحمت ضرور اٹھائی تھی لیکن میں نے بول ہے اگر چھوٹی ٹیم کے اگر آپ دھائی سو تین سو بھی بنا دوں گے سامنے والے ٹیم چیز نہیں کر پائے گی کیوں یہ کوئی سٹرانگ ٹیم نہیں ہے بھارت نہیں ہے اسٹریلیا نہیں ہے دوسرے ساتھ افریقہ نہیں ہے جو چیز کرے جائے گا نیزلینڈ نہیں ہے سامنے چھوٹی ٹیم ہے وہ کلیپس کرے گی وہ ایسا ہی کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ویکٹس اگر آپ دیکھو تو لگ بھگ سپینرز نے لیا ہے نویلو لگ کو باہر کر دیا جائے تو باقی ساری ویکٹس یہاں پہ دوستو سپینرز نے لیا ہے مجیب نے راشد نے اور امروزائی نے اور دوسری طرح جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو مین بات ہے دیکھو تو سپینرز نے کتنے افر کیے دس افر ہوگے مجیب کے نبی کے ہوگے اٹھارہ راشد کھان اٹھائیس اور یہ سات افر اٹھائیس اور سات پینٹیس یعنی کہ سپینرز نے لگائے پینٹیس افر باقی یہ پندرہ افرز یہاں پہ پیسٹرز نے کیے اور پیسٹرز دو پیسٹرز کے ان دونوں کے بھی انہوں نے دس دس اوبر پورے نہیں کرائے یعنی کہ ٹوٹل ہی یہ سپینرز دومینٹنگ گراؤنڈا اور سپینرز کہیں یہاں پہ اہم رول رہنے والا ہے ٹکے کون کون تھے کونوے نے ٹھیک کھیلا وہی لیانگ نے چیننگز کے لیے رویندرا نے ٹھیک کھیلا لیتھام اور گلین فلیپس نے یہاں پہ فینشنگ ٹچیس دیے جہاں کی چپ میں نے بھی فینشنگ ٹچیس یہاں پہ اچھے خاصے دیے بڑے مشکل سے مجھے چپ میں نے کی ویڈنگ دیکھنے کو ملی افغانستان کی جہاں تک بات کی ہے وہ وکٹس کس کس کو ملے دوستو بولٹ مچل سینٹرر تو تین وکٹ ان کو ملے ایک وکٹ اپنا رچین کو ملے تو اگر دیکھے جائے تو لگ بک پینتیس آورز میں سے سپینرز کے کتنے آورز ہیں سینٹرر کے لگ بک آٹھ آور اور فیلپس کے گیارہ اور پانچ گیارہ اور پانچ کتنے ہوتا ہے سولہ تو یہاں پہ انہوں نے پیس تھی تھوڑی زیارہ بالنگ کروائی کیونکہ ان کے پاس تین سپیشلسٹ اور ایک کافی تگڑے پیسٹرز تھے اس لیے پیسٹرز سے بالنگ کروائی اور لگ بک پیسٹرز نے نیراش نہیں کیا کیونکہ سامنے پہاڑ تھا یہ تھوڑا سا دھیان رکھنا اگر پاکستان کی پہلے بیٹنگ آئی نا تو سیکنڈ اننگز میں پاکستان کے پیسٹرز سپنرز ابھی لے نا کیونکہ آڑا تیڑا شوٹ ماننے کے چکر میں افغانستان کے پلیئرز آؤٹ ضرور ہوں گے کچھ دن پہلے میچ ہوا تھا سیم دوستوں اگر آپ ایک سٹرانگ ٹیم کے اگنس پلگ بگ ڈائزو کے آس پاس کا سکور بنائیں گے تو وہ چیز کر جائے گی نیزی رینڈ نے ایسا ہی اینکز کھیلنے کے بعد یہ لوگ آؤٹ ہوئے آگے دیکھتے ہیں دوستوں جو UDCRA کے سٹائل میں پچھ ریپورٹ دیکھتا چاہتے ہیں اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کافی اچھی میں نے پچھ ریپورٹ تیار کی ہے تو یہاں پہ جو ایک آنک سٹیڈیوم ہے مح نمبرم سٹیڈیوم یہ بلاک سوائل کا بنا دیا گیا ہے کیونکہ اتنی ریٹس وال یہاں پہ ہو گئی تھی کہ سپنرز یہاں پہ تو تھی بول رہی تھی سپنرز کی پیسٹس کی تو بالنگ تک نہیں آ رہی تھی تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے یہاں پہ بلاک سوائل کو اڈ کیا گیا ہے تاکہ سوڑا سی بیٹنگ کے لیے بھی یہ بیچ آہ کارکر ساویت ہو سکے گئے کیونکہ ہو کر رہا تھا ایک بیٹنگ بھی نہیں چل لی تھی یہاں پہ پیسٹس بھی نہیں چل لی تھی کہ سپنرز کا میدان ہے ہو چکا سپنرز یہاں پہ انگینات ریکارڈ بناتے جا رہے تھے جو غلط تھا تو ذات سوائے تھوڑا سا چینج کیا گیا میٹ اپا بلاک سو درشکل کو بھی میجا نہیں آ رہا تھا جب آ رہے تھے آسی پہ آ رہا ہوت نبے پہ آ رہا ہوت تو یہ غلط ہو رہا تھا تی ٹوینٹی میں ذات سوائے تھوڑا سا بلاک کنٹینٹ یہاں پہ آڈ کیا گیا ہے بلاک میٹی کو آڈ کیا گیا ہے لان میٹی کو کم کیا گیا تاکہ بیٹنگ کے لئے تھوڑی سی اچھی ہو اس کے گراؤنڈ کیونکہ آج کل ہر بندہ بڑا سکور دیکھنا چاہتا ہے اچھا سکور اچھا میچ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ چیز ہے اب بھی میچیز میں کہوں گا اچھے تو نہیں ہو رہے کیوں آپ دیکھیں نا یہ سیکرٹ انگز میں کچھ الگ ہی ہو رہا ہے یا تو وکیٹس بلکل انگز کر رہی بلکل کلاپ بلکل بڑے مارجن سے ٹیمز جیت رہی ہیں ابھی بھی کوئی نا کوئی کمی تو ہے گراؤنڈ میں کیونکہ ایک آٹھ وکٹ سے انہیں جیت گئی خیر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میچیز بھی تو بڑے اور چھوٹی ٹیم کے بیچ ہی ہو رہا ہے جب کوئی برابر کی ٹیموں کے بیچ میں میچ ہوگا ہے تب پتہ لے گئے بھارت اسٹلیا کے بیچ میں جیسے میچ رہا تو بہت اتکڑا میچ تھا بہت فسوہ میچ تھا تو ایسا بھی میچز جب ہوں گے دوبارہ تب مزہ آئے گا کیونکہ یہ تھا کہ اسٹلیا بھی جیت سکتا تھا اگر وہ ویرات کوہلی اور کے لیل رہول کی سپیشل لیننگز نہیں آتی تو اسٹلیا ایسی نہیں جیت گیا تھا تو ایسے اتار شراب چاہتے جب شروع شروع میں دوستو ایسا لگا جب اسٹلیا کے ویگٹس کے لیلو جب بھارت کے ویگٹس کے لیلو بھارت ہار گیا تو ایسا میچز ہونا چاہیے پتہ ہی لگے کون جیتے گا انت تک محنت لگے جیسے ویرات کوہلی اور کے لیل رہول اس محنت میں محنت کی تھی the presence of clay makes the black soil pitch more durable تھوڑی سی اچھی ویگٹ مینے گی اور کافی long lasting ہوگی جلدی ٹوٹے گی نہیں حنا expect Pacers to get hint of extra bounce Pacers کا تھوڑی سی بجے بھی swing ضرور ملے گی shine جہاں پہ کرے گی دوستو swing اچھا ملے گا بٹ پھر بھی ہو کر آئے spinners کو help تو مل رہی ہے جو مرضی کرلے دوستو پچکا مجال جہاں آپ نہیں بزل سکتے کیونکہ spinners اس ground پہ دوستو بہت زیادہ میں نہیں بولوں گا آگے دیکھتے ہیں بارش کا کوئی chance نہیں ہے یہ slide دیکھ کے آپ کو کافی خوشی بھیل ہو جو گی یہاں پہ بارش کا کوئی chance نہیں آپ دیکھ سکتے ہو بالکل ہی کوئی chance نہیں ہے بارش کا تو یہ ایک اچھی بات ہے آپ لوگوں کے لئے ground دیکھیں دوستو کتنی stability لگ رہے cracks ضرور لیکن وہ اتنے cracks نہیں ہے کہ ball کو مطلب move کرنے سے روک سکے یہ بندہ وسیم اکرم ہے کیا نہیں شریناتھ ہے گا شریناتھ جی لگ رہے ہیں دوستو میں وسیم اکرم بھارت کے لیجنڈ بولر رہے ہیں یہ لوگ پچھلے ورڈ کپ یہ کیا لکھا ہے نیچے کمنٹ چاہ سے انہوں نے پچھ ریبور اٹھائی ہے پچھلے ورڈ کپ بھارت 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 میں روی شرما رہے تھے man of the match کیا بات ہے شرما جی کے بیٹے تو والا کی فرم میں چل رہے ہیں اور chances بھی لگ رہے ہیں کیونکہ شرما جب بھی اب یہ دونوں چلتے ہیں سامنے پتہ ہی لگتا ہوں ان کو کیا کرے بہت اچھے بولرز ہیں لیکن کیا کرے راؤڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں یہ دونوں تو کیا کرے بے چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ بولٹ کھراب بولر ہے فرگوسن کھراب بولر ہے یہ بہت quality بولر ہے high class بولر ہے لیکن اب وہ کرے گیا سیدی سی بات تو یہ تو دیکھیں دوستو کالی مٹی کی وکٹ کو ایڈ کیا گیا یہاں پہ کالی مٹی کافی حد تک کام پہ ایڈ کی گئی پیچھے آپ کے سامنے فوٹو آپ کو اور لاکھ نہیں دیکھا پیچھ کیا بات گراؤن کے ڈیمینشن بھی میرا بندہ مجھے کیا کچھ آپ کو مل رہا یہاں پہ گراؤن کا پورا لک لے کے آتا ہے بندہ مطلب دل خوش کر دیتا یار اسٹریلیا اور بھارت کے میں سے اٹھایا گیا رگ تا یہ سب یہ ایلو دیکھ رہی ہے نا یہ سالی سلائیڈز آگئی چلو کوئی بات نہیں سالی سلائیڈز بھی آپ کے ساتھ کور ہوں گی دوست تو یہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا جس سے آپ پھر رہے تھے کیا افغانستان تکڑیا جیت جائے گی میں کیوں بول رہا ہوں پاکستان تکڑیا ریکارڈ بتا رہا تو ٹی ونڈ میں ہو سکتا افغانستان جیت جائے لیکن دوست میں تھک گیا ہوں چار بہت سے جگہ ہو ہوں لیکن کوئی بات نہیں سرڈی بھی تو کرنی ہے آپ لوگ کو ٹیم بھی تو کہ اسامہ امیر کیا نام تھو شاید جو بھی نام تھو میں مائن سے ڈروپ ہو چکا وہ ہی کھیلے گا افغانستان دوست افغانستان نور احمد شاید یہ میچ کھیل سکتے ہیں شاید اس ٹیم کو لیڈ کریں گے اسامہ امیر جیسے میں بات کر رہا تھا اسامہ ساود شاکیل افتقر احمد محمد نواز اسامہ امیر شاہین افریدی حسین علی اور حیریس روف اور شاہید افریدی اس ٹیم کی بولنگ میں بیک بون ہے بیٹنگ میں بات کریں تو بابر رزوان یہ دونوں اس ٹیم میں ساود شاکیل کا بھی نام لوگ دوست یہ بھی سب سے پہلے دوستو محمد رزوان پھر بابر رازم کیوں محمد رزوان کا نام پہلے لی آ جائے دوستو جو پرائیم فرم میں بندہ چل رہے اگر بندہ اچھا پرزیشن کر رہا تو تاریخ کر نی ضرور بنتی ہے مطلب چو سا رن بندہ پوری جان لگا رہا فقر کی جگہ پوری سرکے سے کھا چکا ہے فقر کی جگہ کافی لمبے سمجھ تک شاید نہیں بن پائے کیونکہ ایک بڑے پلیٹس پر کپتان کی جگہ بھی مل سکتی ہے امام الحق امام الحق ستر چھتیس یعنی پچھلے میچ میں امام بھی اچھا چلا اور سامنے ٹیم چھوٹی بھی ہے تو اگر مجیب کے جکر میں یہ نہیں فسرے تو اور کوئی ان کو شروع میں آؤٹ نہیں کر پائیں گے بابر کی پتہ نظر لگی ہے کیا ہو گیا مطلب اتنے بڑے پلیٹ فرم پہ پر پر فارم نہیں کر پار ایک پچاس بھار سکر ضرور آئے لیکن ان کے ارد گرد کوئی بھی اچھے دیکھ رہی اور ان کا ریکارڈ بھی بولا جاتا ہے کہ جب بھی کسی چھوٹے ٹیم کے آس پاس سکور بنتا ہے تو وہ چیز دیان میں رکھ سامنے چھوٹے ٹیم ہی اور اچھا سکور بڑا سکور بابر کر سکتے ہیں دیکھو دوستو یہ ہوتا ہے پلیئر یہ ہوتا ہے بھارتو پاکستان کے پیس میں زیادہ انتر نی مٹی دونوں کی سیم ہے یہ ہے اس کا فرق ہے اور ایک قوالیٹی کا فرق ہے لیکن باقی سب سیم ہی دوستو آپ دیکھ رہے ہو بندگار الگ جذبہ ہے کھیل رہے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اچھا پر اچھا بہت زیادہ ٹیلنٹ میں نے دیکھا جب اچھا 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 پاکستان چچا جان بولتے ہوں میں بھی میں شور نہیں ہوں اگر کسی کو بتائے تو چچا ضرور بولتے مجھے جان لگاتے کہ جی لگاتے ہوں وہ آپ کو بتاؤ ہوگا نواز نواز پانچ وکیٹ لیکن تب تک سکور 390 پتہ نہیں میرے معنی میں نہیں ہے پانچ وکیٹ آپ نے ضرور لیے کے لئے پہلے 35 اوبر آپ کی جو بیجتی ہوئی اچھا ایک تھوڑا سا کمپلسیشن تھا شاہین افریدی اور حریس روف کے دوارہ ادروایز یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے حسن آدی چار وکیٹ دو وکیٹ ایک وکیٹ پیشنل وکیٹ لیس رہا ادروایز یہ بہت تیلنٹ ہے حریس روف انس کا میرے بول رہا ہوں نا پیشنل اپنے میرے cbc تھے اور ایک سمجھے مجھے لگا کیا کیا ٹیم دے دی آج لیکن چلو شاہین شاہین میرا گیپٹن تھا اور یہ وائس گیپٹن تھا لیکن بہت اچھے دونوں پر فارمس کر کے ایسے بول دوستو میرے لی بکٹ جب پانچ اور تین بکٹ لے جب جائے 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 شاہین حسن علی اور حریس روف میڈل آور اسامہ اسامہ کیا شداب نہیں سکتے آپ لو جو بہت خیلے دونوں میں سے نواز اور افت کر دیت آور پھر وہ تین وں کے ویس پہ ان کے دیم پوری ڈیم کھڑی ہوتی ہے دوستو اب راشی نے ضرور دیکھ راشی اتنے بڑے پلی رہا کہ ایک دو بار آوٹ ہو باقی کسی نے خاص آوٹ نہیں کیا مجیب نے رزبان کو ایک کئی بار آوٹ آوٹ نہیں بانا جاتا دوستو نہیں possible playing 11 افغانستان کی سائیڈ سے ایک بڑا چینج کرنے والے گرباد اور آئی جادرن 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 رحمت شاہ ایک test play پہلے رحمت شاہ کا بولا جاتا لیکن اب اچھے کھیل رہے ہیں حاشمت اللہ شاہدی اکرم علی خل علی خل مجھے تو اپتہ لگا اچھے بیٹنگ کر رہے ہیں محمد نبی دوستو میں راشد خان کا وہ پرائیم فارم میں دیکھ رہا ہی جاتا ہوں جو unplayable تھے دوستو ان کو کھیل نہیں جا سکتا تھا اس type کا میں کچھ دیکھ رہا ہی جاتا ہوں راشد خان میں جو بھی مجھے زیادر تر دیکھنے کو نہیں مل رہا رحمان گرباد رحمان اللہ گرباد کی بات دیکھ ایک 147 رنگ دو اچھی پاری ضرور روڑا رہی ہے ان کی اور پاکستان کے گینسٹ ریکارڈ بھی اچھا ہے 58 آیچ آدھران یہ فارم میں نہیں دوستو مطلب اگر آپ ٹاپ ٹونٹی میں ہو آئی سی سی رینکنگ میں تو ایک عیدہ اردش تک تو اٹلیس بنتا حالان کی زیادہ بنتا ہے رحمہ شاہ نہیں دوستو پردرشن کے ساتھ ہم پلیئرز کو نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی خاص پردرشن تو نہیں ہے دوستو دیکھیں ایک بار نہیں زیادہ لامبا نہیں ہے 5 منٹ اور لگیں گے اس کا آور ٹھیک ہے دوستو پانچ میں 41 رن ہے 41 کی رن ہے بنتا نٹ آوٹ رہا ہے 22 25 رہی ہوتا لیکن پردرشن اس کا بھی کچھ خاص نہیں دو اور شتک ضرور ہے تو ٹرائی تو کرتے ہیں بندہ 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 ایک اٹھاور رن کی پاری آئی ہے بندہ بندہ پاکستان نا ان کو پیش سے ضرور درائے گا نبی نہیں دوستو نہیں عمروز آئی 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 یہ کہیں میچ چلا ہے دوستو اتر وائز کچھ نہیں کر رہا تو راشد لیلو یار مطلب اٹلیسٹ آپ کو ایک دو بندہ لکھے جائے گا تو راشد خان ایک اچھے پیش ٹیم سے ہمیں مجیب دوستو اٹلیسٹ یہ بندہ دو وکڑ لے جائے گا تو دو پلیئر مل چکے اس ٹیم کے نوین کچھ کہہ نہیں سکتے فجھل کا بھی فجھل تو افغانستان بالنگ کیسے شروع کرے گا مجیب نوین اور فاروقی یہ تیروں شروع کریں گے ان کی اوپننگ بالنگ میڈل اوورز کریں گے محمد نبی رحمان راشد خان اور عجمت اللہ عمر زائی دوستو مجیب پہلے مجیب جادران تھے جہاں مجیب رحمان نہیں مجیب جادران تھے جو لوگ پورانا کرکٹ سے جوڑے ہوئے ہیں وہ ان کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں یہ پہلے مجیب جادران تھے فینشنگ ان کی دوستو یہی کریں گے تو یہاں پہ پلیئر بیٹل دوستو ایک ایک بکٹ کا پلیئر بیٹل نہیں لیکن ایک چیز دکھ نبی لکھا راشد نوین اور مجیب دیکھو نوین پیچھے میں دو وکڑ ہے تو میری ٹیم دیکھ لیچے دوستو یہ ٹیم آپ کو کھوچ سٹڈی کرنی ہے آپ کے لئے بہت ضرور ہی ہے دھنی بات دوستو